بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے چہرے پر چھائیوں کے اسباب اور قدرتی علاج چہرے پر چھائیوں کا آ جانا کن بماریوں کے اسباب ہوتا ہے ان کو دور کرنے کے لیے اپنے ببرچی خانے میں مجود ان چیزوں کا استعمال کریں خوبصورت اور بے داگ جلد ہر عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ خواب اس وقت بکھر جاتا ہے جب خواتین کے چہرے پر چھائیاں پڑھنے لگتی ہیں اور یہ چھائیاں عمر کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتی ہیں اور اس کا زیادہ تر سبب کچھ ایسی بماریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے چہرے پر چھائیاں پڑھنے کی وجوہات چہرے پر چھائیوں کا پڑھنا زیادہ تر ایک کیمیائی مادے ملانن کے سبب ہوتی ہیں جن کی تداد مختلف وجوہات کے سبب بڑھ جاتی ہے جو کہ اس طرح ہو سکتی ہے نمبر ایک ہارمون کی تبدیلی اگر انسان کے ہارمون کی نظام میں کسی بھی وجہ سے تبدیلی واقع ہوگی تو اس کا اثر جسم کے مختلف حصوں پر لازمی پڑھے گا جن میں چھائیوں کا پڑھ جانا بھی شامل ہے ہارمون کے نظام میں تبدیلی دوران حمل بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خواتین میں پی سی او کا ہونا یا پھر بچے دانی میں سسٹ کے سبب بھی ہارمون کا نظام متاثر ہو سکتا ہے نمبر دو عمر کے اثرات اکثر عمر کے ساتھ ہی جلد کے بننے کا عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرانے سیل سیاہ ہو جاتے ہیں جس کے سبب چہرے پر چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں نمبر تین جگر کی خرابی اگر انسان کا جگر درست انداز میں کام نہ کر رہا ہو تو اس سے بھی ذہیل مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ چھائیوں کا سبب بن سکتے ہیں نمبر چار جلد کا کینسر جلد کے کینسر کے سبب بھی جلد اپنی رنگت تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے اور سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے سبب چھائیاں بن سکتی ہیں چہرے کی چھائیوں کا علاج چھائیوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے اس کی اصل وجو کا جاننا ضروری ہے اور اس کے بعد ان کا بقائدہ علاج کیا جا سکتا ہے علاج کے لیے آپ آلو کا استعمال کر سکتے ہیں آلو کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چہرے کی چھائیوں کا رنگ تبدیل کر کے ان کو دوبارہ سے صحت مند حالت میں لاس سکتا ہے اس کے علاوہ آلو کے گول پتلے قتلے کٹ لیں اور ان کو کچھ دیر کے لیے پانی میں بگو دیں اس کے بعد ان کو دس منٹ تک دائرے کی شکل میں چہرے پر ملیں اس کے بعد ساہ پانی سے چہرے کو دھولیں ایک ہفتے تک اس عمل کو رضا نہ کریں جلد کی رنگت بحال ہو جائے گی موسیقی